ٹھیک ہے تو یہ معاملہ اب آگے بڑھتا و نظر آ رہا ہے بہت شکریہ احتشاہ میں آگاہ کریتے اس قبر کے حوالے سے ناظرین ابھی آپ کو برائے راست دے چلتے ہیں پیپلز پارٹی کے رانوما اس وقت سیلیکشن کمیشنر کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع بڑے واضح پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں آئین سب سے بارہ دست قانون ہے آئین ہے اور باقی قوانین جو ہیں وہ سب آرڈینٹ لائنسلیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین کی بارہ دستی کے لیے سیونٹی سیونٹ آنور لبی تک بہت قربانیاں دیں جس میں چھاتیں کوڑے پھانسیاں سب کچھ حامل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو آئین شہید جل فکار علی بھٹو نے اس قوم کو دیا وہ ایک زمانت ہے اس ملک کی وفاقیت کے لئے اور جو جو پروویئنز الیکشن کمیشن کے حوالے سے کانسٹوٹیشن میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان پر عمل درامت ہونا چاہیے بالخصوص جو آرٹیکل دو سو چوبیس ہے وہ ایک مرک متعین کرتا ہے کہ جب اسیمبلی ڈیزولف ہو جائے گی تو اس دو سو چوبیس میں جو مدت دی گئی ہے اس مدت کے اندر انتخابات ہونے چاہیے آج ہماری جو ملکات ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور جو ہم نے موقف اپنایا وہاں پہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نئے الیکشن کی ڈیٹ دے اور اس کے لئے شیڈول دے کہ قوم میں بہت استراب ہے بے چینی ہے اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ نئے انتخابات کے لئے ڈیٹ دی جائے اور اس کا شیڈول دے گیا جائے الیکشن کمیشن نے ہمارا موقف سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ دینا بہت ضروری ہے اور آئین کی جو پرویزنز ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے الیکشن ڈیٹ دی جائے یہ ہماری گفتو شنید ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی میٹنگ کے بعد ملاقع کر دیں گے یہ بنیادی نکتہ ہمارا یہ تھا جس پہ ہمارا اسرار بھی ہے پیپرز بیٹی کا موقف بھی ہے کہ انتخابات آئین کی دیوئی مدد کے اندر ہونے چاہیے آپ بھی آپ بچ چاہتے ہیں کہ جو اتحابات یہ بک پر ہو تمام سے انتخابات رہی چاہتی ہے مشابرت بھی ہمیں ملاقاتی بھی بھی مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے اگر یہ الیکشن کمیشن کنفیوز کیوں ہے الیکشن کمیشن کنفیوز کیوں یہ تو سوال آپ ان سے کریں میری آر سن لیں نا کہ میں الیکشن کمیشن کو ریپیزنٹ نہیں کرتا میں یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپیزنٹ کرتا ہوں ہم نے اپنا موقف ان کے سامنے رکھ دیا کہ جو آرٹیکلز ہیں آئین کے ان کے مطابق آپ الیکشن دیڑ دیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم الیکشن کمیشن بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گا اور آپ کو اگاہ کر دیں گے چاہری ریمان صاحبہ بات کرنے کی نہیں نہیں ہو گئی بات تو یہ تو بات کرنے کی کیا بات کرنے کی موجود تھے کیا بس نے موازنٹ کو یہ ادراف نہیں تھا کہ ہم نے خسن کی وجہ سے آبابات دلے حسن میں دوستم کیوں نے نہیں میں اکیلا موجود نہیں تھا پورے آجا 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 میں آجا آجا میں پہلے اس کا جواب دیکھ چکا ہوں اگر آپ نے نہیں ہم نے difficulty remove کی تھی اگر اس وقت cci میں چھے لوگ موجود تھے میں اور نویت کمر صاحب members تھے کائرہ صاحب بھی وہاں موجود تھے جو special invitee تھے اور اگر جو approved ہوئی ہے census اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو article 51.5 پہ جو بندش ہے کہ جی اگر seats change ہوتی ہیں تو دوبارہ constitutional amendment ہوگی وہ نہیں ہی ہم نے تو مشکل دور کی تھی اس میں اگر اس وقت بھی election commission نے ہلکہ بندیوں کے معاملے پہ اپنے خدشات کا اضار کیا تھا کہ اگر یہ معاملہ ہوا تو election delay ہوں گے پھر بھی پرٹی نے جا کے دیکھیں دیکھیں میری میں پھر سے repeat کرتا ہوں کہ election commission کے خدشات ہیں تو ان کا جواب وہی دیں گے کہ ان کیا خدشات ہے کیا جواب ہم آپ کو بتا رہے ہیں سینسز ہو گئے تھے سینسز کے final numbers انہوں نے ہمیں province wise دیئے ان province wise numbers پہ ہماری جو constitutional amendment کی ضرورت نہیں تھی تو کوئی قدغن نہیں تھی elections time پہ ہونے کی ایک طرف یہ بکھائیں یہ بکھائیں ڈیلے ہوتا ہے تو کیا آپ انتخابی عمل میں شامل ہوں گے اس کے لئے ہماری میٹنگ ہوگی جو بھی جواب ہمیں election commission دے گا ہماری جو کراچی میں پچیس اگست کو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ تھا کہ election commission آج کی میٹنگ کے بعد جو ہمیں respond کرے گا اس کو ہماری سی سی کی میٹنگ لاہور میں ہوگی اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہوگا اسی سوال کے جواب کو تھوڑا clarify کر دوں میں کہ دیکھیں ہم نے election commission سے یہ بھی کہا کہ جو ڈیلیمٹیشن ہے وہ اتنی extensive نہیں ہونی کیونکہ صوبوں کے اندر جو ہے وہ وہی سیٹے رہنی ہے جو کے پہلے تھی تو آپ کو اتنا time جو آپ نے elaborate دیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کام جو ہے وہ مختصر عرصے میں بھی ہو سکتا ہے election commission نے ہم میں شور یہ کیا کہ ہم اس بات پر غور کریں گے اور ہم ہو سکتا ہے کہ ایک نیا ڈیلیمٹیشن کا time table دیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات انہوں نے کہی کہ ہم اور یہ verify وہی کریں گے لیکن جو ہمیں assurance دی گئی کہ election کی تاریخ بھی اس کے بعد انقریب ہم دے دیں گے سر election commission یہ سیاسی جماعتوں کی اوپر معاملہ ڈال رہا ہے election commission سیاسی جماعتوں کی اوپر معاملہ ڈال رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ایک تو بردم شماری تاخیر سے کی اور دوسرا اس کو notify تاخیر سے کیا اور مطالبہ election commission سے کہا رہا ہے کہ آپ جلدی انتخابات کریں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس بحث میں بڑھنی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں جو ہمارا موقف ہے ہم نے ان کے سامنے بھی رکھ دیا اور آپ کے سامنے بھی ایک منٹ ایک بات سنیں ایک بات سنیں ایک جو آپ نے بات بار بار کی ہے جس جس گی می ایل سپیس جس سانسے ادھر آجائے نبی میں یہ صرف کہہ رہی ہوں دیکھئے ابھی بار بار آپ وہی سوال کر رہے ہیں کہ election commission پہ ڈال رہے ہیں ہم نے بلکل election commission سے آج واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ اور بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے بہت خوشگوار ماہور میں لیکن ہم نے اپنے جتنے بھی خدشات ہیں ڈلے کے حوالے سے وہ سامنے رکھے اور کاک ایک آئین ہمارے لیے بالتر ہے کسی سبسیڈری لیجسلیشن سے نمبر ایک نمبر ٹو ان کی ذمہ داری بنتی ہے جی فوری طور پر وہ ایک شیڈیول اناؤنس کریں کیونکہ ملک میں ابحام نہیں ہونا چاہیے نمبر ٹھری ڈی لیمٹیشن جو ہلکہ بندیوں کا آپ سامنے وہ رکھ رہے ہیں ایک تو یہ عدالتوں میں بھی موضوع سامنے آ گیا ہے سب جودس ہے لیکن وہ بھی ہلکہ بندیاں جو ہیں جیسے ابھی یہ تین باتیں ہوئی ہیں جی اور آگے نیوٹریلیٹی کی بات وہ تو ہوتی رہے گی لیکن ہلکہ بندیاں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ آئین میں نہیں ہے ترجیح ترجیح آئین میں نبے دن کی ہے تو ٹائم اس کے اوپر بالا ہو اور وہ پلیز ان سے یہ صرف توقع ہے وہ فری آن فیر الیکشنز کراتے ہیں وہ آٹانوملز ہیں انہوں نے اپنی حیثیت اور ایک ریپیوٹیشن بنائی ہے تو اب وہ مہربانی کر کے ایک الیکشن شیڈیو رہے ہیں بس 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 اس وقت اسلامباد میں پیپلز فاتھی کے رانوما جنہوں نے الیکشن کمیشن اکام سے ملاقات کی ہے انتخابات کے معاملے پر اور ہلکابندیوں کے معاملے پر میریہ سے گفتگو کر رہے تھے اور اس سے پہلے